اسلام علی کو امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے ارمکسد میں کامیابی تا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں How to choose a degree یا How to choose a subject آپ اپنی ڈگری چوز کرتے ہیں جو آپ نے further کرنی ہے ME کرنے یا پھر آپ نے بی اے میں سبجیکٹ چوز کرنے آپ نے masters کے لئے کوئی سبجیکٹ چوز کرنے کیسے چوز کریں آسان وے کونس ہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ سبجیکٹ آسان ہے یا یہ سبجیکٹ مشکل ہے اس کا ایک basic سا criteria ہے students اس کو follow نہیں کرتے میں بہت سارے سب students کو میں ہی کہہ کہہ کہ تھک چاہتا ہوں کہ یہ کام کرنے یہ کام کرنے ایک basic سا آسان سا formula ہے اور اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ یہ واقعی کام کی چیز ہے اس سے پہلے چینل کو subscribe لازمی کرنے چینل کو subscribe کرنے تاکہ educational updates آپ کو ملتی رہیں آپ نے for example کہ ایم میں political science کرنے آپ نے ایم میں english کرنے ایم میں economics کرنے فارسی میں آپ کرنا چاہتے ہیں پنجابی میں کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے پہلے تو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں obviously آپ جو next masters کریں گے ایم میں کریں گے آپ کوئی اس سے related subject کوئی ملتا جلتا جو آپ کے option سے یا elective سے relate کرتا ہو آپ اسی کو masters میں چوز کریں گے لیکن کیسے آپ کو پتا چلے کہ یار اس کی difficulty level کیا ہے اس میں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اب book دیکھ کے اگر آپ book اٹھائیں گے تو book تو ساری دیکھیں گے تو آپ بڑے confused ہو جائیں گے کہ یار یہ book ہے تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آرہی same اسی طرح سے اگر بی اے میں آپ نے journalism سبجیکٹ چوز کرنا ہے اے آئی آر کرنا ہے political science کرنا ہے اب ذہنی طور پر تھوڑے سے پریشان ہے کہ subject کون سے چوز کریں جیسا کہ education education بھاگ کے لڑکیاں رکھ لیتی ہیں اور most لی لڑکیوں کی education میں سپلی آ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ dry subject ہے same political science بھی dry subject ہے اگر آپ history میں interested نہیں ہیں تو political science آپ کے لیے dry subject ہے اب چوز کیسے کرنا ہے pass paper لیں اگر آپ نے ME کرنا ہے انگلیش میں کرنا ہے political science میں کرنا ہے economics میں کرنا ہے IR میں کرنا ہے جس بھی field میں جانا ہے بی اے میں کوئی subject choose کرنا ہے اس کے pass paper لیں آپ کو اب تو book shop پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یار انٹرنیٹ پہ search کریں فلان university کے فلان degree کے فلان subject کے pass paper دے دیں میں آپ کو صاف سے لفظوں میں بولنا ہوں اگر google پہ یہ تو نہیں لکھیں گے اس university کے subject کے pass paper دے دیں جی ہمیں آپ وہاں پہ basically کسی انداز میں لکھیں گے تو آپ کو pass paper ملیں گے pass paper نکالیں solve ڈونڈنے کی کوشش کریں اگر solve نہیں مل رہے unsolved مل جائیں university کا اوپر نام بھی لکھا ہوگا فلان university کے فلان degree کا فلان subject کا paper ہے paper کے سوال دیکھیں جب وہ سوال دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں ہر ایک چیز آ جائے گی جب آپ نے سوال دیکھا اگر جنرلزم میں یہ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں اگر سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے تو ایک اور confirmation کے لیے آپ ان سوالوں کے جواب کو دیکھ لیں کہ کیا آپ کی سوچ اور آپ کے interest سے یہ match کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا آپ کو interesting سوال لگ رہے ہیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے علم نہیں ہے لیکن interesting ہے میرے میرے mind کا جو interest level ہے اس سے match کر رہے ہیں آپ choose کر لیں اگر آپ کو پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی ہونہو نہیں ہے اور آپ کا interesting level بھی اس سائیڈ پہ نہیں جا رہا آپ کو match communication نہیں پسند آپ کو میڈیا نہیں پسند آپ کا interest بھی اسے match نہیں کر رہا آپ اسے چھوپ کر کے چھوڑ دیں اس سے نہیں بڑھنا اگر آپ کو اس کے بارے میں پہلے کوئی علم نہیں ہے آپ کا interest بھی اس سبجیکٹ کی طرف تھوڑا سا بھی نہیں جا رہا تو سبجیکٹ کو پڑھیں گے نا تو آپ کے دماغ میں بوجھ زیادہ ڈالے گا اور اس کے ریلیٹیڈ میٹیریل آپ کے دماغ میں کم بیٹھے گا پریشر زیادہ ڈالے گا تو انڈر پریشر ہونے کی بجائے کر لے صرف ایک سے ڈیڑھ دن آپ کے لگیں پیپر کو اچھی طرح سے پڑھ کے انہیں observe اور judge کرنے میں کہ مجھے یہ سبجیکٹ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے آپ خود سیلیکٹ کر لیا کریں گے کہ مجھے یہ لوگ سمجھتے ہوں پنجابی پنجابی میری بہت جیدہ فیوریٹ ہے تو بات لمبی ہو جاتی ہے بات کرتے کرتے بات لمبی ہو جاتی ہے تو باتوں میں سے باتیں پھر نکل آتی ہیں تو جو ایک دوست کوئی اگر اکھل سبجیکٹ نہیں بھی پتا دوست اگر کوئی چھال مار ہوئے تو کم از کم آپ تو اپنی زندگی دشمن نہ بن اس لئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست کا انٹرسٹ ہو جنرلیزم میں وہ آپ کو بھی کہہ رہے کہ یہ اس سے آسان لگ سکتی ہو سکتے آپ کو نہ لگ ہو آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھ ہے آپ کے دوست میں جو دماغ دماغ سر میں نہیں ڈالا ہوا سمجھ رہے ہیں میری بات آپ کے دوست کا thinking level الگ ہو سکتے ہیں وہ ایک دفعہ ایک چیز کو پڑھ کے اچھی طرح سے یاد کر سکتے آپ کو ایک چیز یاد کرنے میں دس دن لگ سکتے آپ دس گھنٹے لگ سکتے آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے گی سو اپنے ذہن کو دیکھیں دوستوں کو فیملی کو ان چیزوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے جب آپ فیوچر پلان کر رہے ہوتے ہیں مشورہ ضرور کریں لیکن وہ چیز دیکھیں جو آپ کے mind کو suitable بل لگ رہی ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کیا آپ اس قابل ہیں کہ یہ کر لیں گے وہ چیز سیلیکٹ کرنی ہے دوستوں کے پیچھے نہیں لگ میرے والد صاحب نے کبھی مجھے آج تک فورس نہیں کیا یہ پڑھ نے یہ پڑھ جب میں نے کہ دیا کہ میرا اس چیز میں انٹرسٹ ہے انہوں نے کہ پڑھ تو میں نے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کے ایک چیز کو چوز کیا تو یہ تھی کچھ تھوڑی سی انفرمیشن جو سٹوڈنٹس کو میں گائیڈ کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ لوگ سٹوڈنٹس کا سوال ہوتا اگر اگر آپ لوگ بھی اسی پریشانی کا شکار ہیں تو اس ویڈیو کے بعد آپ سمجھ بھی آجائے گی اور اگر اچھی لگیئے ویڈیو تو لائک بھی کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی بھی دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتا بھی